بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترحم والا ہے قلعے کے کنگروں پر روڑے نہ مار ہو سکتا ہے کہ قلعے کے اندر سے تجھ پر پتھر برسیں شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا اکلمندوں کا کام نہیں ہے اکلمند آدمی کوئی بھی بڑا کام کمی کسی ناتجر بحکار آدمی کو نہیں سامتے سام کے بچے بھی سام بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کی حفاظت کرنا بے حکوفی ہے آہستہ آہستہ مگرم سلسل چلنا کامیابی کی زمانت ہے بھوڑا ہو جانے پر بچپن کو چھوڑ دو اور ہنسی مزاگ اور دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو اگر روزی کائن سار اکلمندی پر ہوتا تو بے وکوفوں سے بڑھ کر کوئی تمدست نہ ہوتا یہ ضروری نہیں کہ جو خوبصورت ہے وہ خوبصیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں اور تُو سے مشفرہ کرنا تباہی کا باعث ہے اور فتنہ پردازوں پر صحاوت کرنا ظلم ہے سب داناؤں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حق شناس کتہ ناشکر گزار انسان سے کہیں درجے بہتر ہوتا ہے ہر ایک بات پر بیعث کرنا اچھا نہیں ہوتا اور بزرگوں کے سر غلطی تھوکنا بھی غلطی ہوتی ہے جب آمدنی نہ ہو تو ہرچ تھوڑا تھوڑا کر کیونکہ ملاگ آیا کرتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو تو دریائے دجلہ بھی ایک سال میں خوشک ہو جائی جھوٹی تعریف کو قابل فخر سمجھنے والے عجب نفس کے پجاری ہوتے ہیں عیسار سے مراد خود جلنا ہے مگر دوسروں کو نفع پچھانا ہے بعض عرف وہ ہے جو سمندر کے سکونت کی ماند ہاموش رہے اور دریاء کے شور کی ماند کناہ سے دور باگے دل کی غیر اللہ سے حفاظت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤگے اگر تم وقع جاتے ہو تو مشاہدات پر غور کرو اور اگر فنا چاہتے ہو تو مجاہدات سے کام لو یاد رکھو دل کو لانج کا صندوق اور باطن کو حرام کا ذینہ نہ بناؤ دعا ہمیشہ خلوص نیت سے کرنی چاہیے نہ کہ معافضے کے لالج سے اگر انسان اپنی سمت درست کر لیتا ہے اور اپنے ہر عمل کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضوہ حسنہ میں تلاش کرتا ہے تو وہ سچا انسان بن جاتا ہے جو میربانی کرنے والے کو کمینہ سمجھتا ہے اس سے بڑا کمینہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو بات کسی کو کچھ دینے میں ہے وہ کسی سے کچھ لینے میں نہیں ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے دنیا محسوس نہیں کرتی اور بے وقوف ہے وہ جو اپنا عیب خود محسوس نہیں کرتا بلکہ دنیا اس کا عیب محسوس کرتی ہے غیرت مند یا تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر قربان ہوتا ہے بیماری سے مر جاؤ لیکن حیثان کی دواء کبھی نہ کھاؤ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر نہ کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی جائے گی دانا شخص وہ ہے جو اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے اور نادان وہ ہے جو اپنی خونگیوں پر فخر کرتا ہے وقت سہر اومن کی آنکھ سے ٹپکنے والی آنسو چہنم کی آگ بھی گجا سکتے ہیں